بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویس ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار مطر اور چکن کی بریانی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گے سب سے پہلے میں نے ہاپ کپ آئل لیا ہے اور اس کے ساتھ دو عدد میں نے پیاز لیا ہے اس کو بری کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے کلر جو ہے وہ پیاز کا آ چکا ہے براؤن ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے تاکہ اس کا کلر مزید براؤن نہ ہو اب اس میں چکن جائے گا ہاپ کے جی ہم نے چکن لیا ہے اور چکن کو بھی ہم پیاز اور گی میں فرائی کر لیں گے اب اس میں ایک ادر ٹوماتر ڈال دیا گیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ آپ کے جیس میں مٹر جائیں گے اور مٹر اور چکن کو مچھی طرح سے بھون لیں گے اگر آپ کے پاس وقت کام ہے اور آپ کا بچٹ کام ہے تو آپ مہمانوں کے سامنے یہ پریانی بنا کر پیش کر سکتے ہیں یقیناً آپ اگر یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی اب اس میں ایک چمچ جو ہے وہ نمک جائے گا نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکاوڈنگ ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اس میں ایک عدد تیز پتہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو مکس گرم مسالہ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اب اس میں آلو بخارہ اور املی بھی جائے گی ایک ایک چمچ یہ میں نے اس کو پہلے پکھو کر رکھ دیا تھا پانی کے اندر تاکہ وہ تھوڑا نرم ہو جائے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ پانی میں آ جائے تو اب ہم نے اس کے اندر وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور یہ ریڈ چلی اس میں آدھا چمچ جائے گی تین عدد کرین چلی اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی چاول کے حساب سے اس میں پانی بھی ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بوائل آنے تک بوائل جو آ چکا ہے اب ہم نے اس کو چاول بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے جو پہلے سے بھگو کر رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھگو کر رکھ دیا تھے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے پانی جو ہے اس کا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں دم جو ہے وہ دے دیں گے یہ جیلو فوڈ کلر ہے پانی کے اندر یہ مکس کر کے یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں برنا آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے دم دے دیں گے دم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے بریانی جو ہے ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں آپ اس پر آنی کو رائتے کے ساتھ پیش کیجئے گا آپ کے گھرول اور مہمانوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کیجئے تاکہ ہر لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ضرور پہنچ پائے اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ